بسم اللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ خاتم نبیین ورحمت اللہ عالمین انسان اندر سے مائنڈ سیٹ کا نام ہے اگر آپ ہائی سپیرٹس میں ہیں تو it is your basically ideology and beliefs میں وہ آپ کے beliefs کو strong کرنا چاہتا ہوں جب آپ کے beliefs strong ہوں گے تو پھر آپ کی شخصیت سے امرج ہوتے ہیں confidence reflect ہوتا ہے آپ کے چہرے سے آپ کی گفتگو سے اندر سے آپ ختم ہو گئے تو آپ کا علم بھی نہیں اعتماد سے جھلگتا بھولی جائیں گے بات ہی بھول جائیں گے لیکن اگر شخصیت اندر سے strong ہے تو آپ کی تو آنکھوں کی چمک ہی اور ہوتی تو اس سطح پر میں ذرا students کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بتاؤں میری دو یہ objective ہوتے ہیں ایک آپ کی intellectual ability جو ہے وہ جو academic worth ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی personality کی growth صحیح lines پر جہاں آپ really shine کریں اور perform کریں آپ middle class کے ہوتے ہوئے آپ elite کے clutches میں نہ جا سکیں اور اپنے آپ کو ایک باعثت انسان سمجھیں خدا کی مخلوق اور خدا کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہو جائے گی you will be better better and greater and the taller than the richest man of pakistan i tell you یہ اللہ کی سوچیں اور اللہ کا ایمان یہ ایسا ہوتا ہے اٹھا دیتا ہے بندے کو یہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ گیا عرب کے امیر ترین بندوں میں سے تھے صرف ایک belief کا نام تھا ایسی inject کی confidence اور جرت inject کی انہوں نے سب ہلا کے رکھ دئیے امیر ترین تب کے عربیہ کے اور عربیہ کے ممتاز ترین political اور elitist culture کے تمام سر نگو کر کے رکھ دئیے وہی عربیہ کے لئے نہیں فارس اور روم کی سلطنتیں سب گھرا کر رکھ دیں اے تھا یہ ہے ایمان یہ ہے وہ شخصیت انہی لائنز پر میں دیکھتا ہوں آپ کو injection لگانے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا ہوں یہ ساری میری زندگی کے نچوڑ ہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہیں جس وجہ سے ہم تھوڑے سے ڈاؤن ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں وہ بھی میں اس لئے باتیں کرتا ہوں آپ سے share کرتا ہوں آپ کو اپنا ساتھی بنا کر اپنا پارٹنر بنا کر کرتا ہوں کہ ہم mutually خود کو grow کریں سارے اور ہم اس elitist culture کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنا حق چھینے اور قابلیت کی بنا پر چھینے کیونکہ jumping pad آپ کی internal ability strength وہ worth ہے وہ intellectual worth ہے وہ واقعی academic worth ہے وہ knowledge کی worth ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ knowledge کا کوئی فائدہ نہیں تھرڑ ورڈ میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کے بیٹا ہم خلاف ہیں آپ criminal بن جائیں دیکھ لیں کیا فائدہ ہوگا میں اس لئے اس ہی culture میں پیدا ہو کر میں اس سطح پر پہنچا ہوں I got everything in the world اس لئے میری سب سے بڑی مثال میں خود ہوں بس لی جائے مجھے نہیں یہ درورت دیکھنے کی ضرورت ہوتی مجھ میں جو اعتماد ہے وہ اس لئے کہ I achieved what I wanted to have in the life I have achieved that and I belong to a humble family very humble background جس کے parents ہی پڑے لکھے نہ ہوں لیکن میں دنیا کے وہ ساری میری خواہشات پوری ہو گئیں تو میرے پاس کیا تھی میرے پاس چند کتابوں کا علم تھا اور سب سے بڑا علم جو کتابوں سے بھی بڑا تھا وہ یہ سوچ تھی جو آپ کو میں دیلی انجت کرتا ہوں یہ سوچ میرے گھر سے ملی یہ سوچ میرے گھر سے ملی وہ ہونیورسٹی میرا گھر تھا my two elder brothers they used to talk on these lines دیلی ان کو مگا سے سنتا تھا that is my university my mother, my father they were very humble straight forward always on the right path کوئی ظلم احتسال غلط, criminal mentality سب کے خلاف سچ, حق اس طرح کی باتیں گھر میں باتیں ہوتی تھی that was my university اس میں یہ تھا کہ علم پڑو آگے بڑھو مثالیں وہ دیتے تھے کیونکہ وہ انڈیا سے میگریٹ کوئے تھے تو وہ انڈیا میں جو پڑے لکھے ہندو ہوتے تھے یا اور ہوتے تھے ان کی مثالیں دیتے تھے تو my father used to give ان کا ایک ہندو پارٹنر تھے ان کی ایک جامبل دیتے ہوتے تھے کہ وہ پڑے لکھا تھا وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ مسلمان کیوں نہیں پڑھاتے یہ چیزیں تھیں اور ultimately پھر یہ کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے چلی گی اب میں آپ کو اولاد سمجھ کر آگے دیکھے جانا چاہتا کیونکہ میرا ایمان یہ ہے if I can do you can also do that اور پھر دوسری میری خواہش تھی کہ میں academic world میں اپنی باقی زندگی گزاروں اور حکمت و دانت سیکھوں اور شیئر کروں یہ میری دعا تھی یہ میری دعا قبول ہوئی یہ مسجد نبی میں قبول ہوئی تھی میں جب گیا عمرے پر تو پہلے میں مدینہ گیا تھا تو پہلی جب میری نماز تھی مجھے پتہ تھا یہ بڑی عام نماز ہے کیونکہ مجھے پتہ تھا میرے دل کی کیا پھر کہاں ہے میں پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں مجھے اس یقین ہی ہو گیا تھا آج میری دعا قبول ہو جانی تو وہاں میں نے ایک ہی دعا مانگی تھی آہ اللہ مجھے حکمت و دانت عطا فرما اور اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما میں اپنی ساری زندگی اس کام پر لگانا چاہتا ہوں بس اس کے بعد آ کر یہ چینل کھل گیا پھر مجھے ایک چیز کا پتہ چلا وہی میں سب کو بتاتا رہتا ہوں مسجد نبی کے اندر کی دعا کا انداز کوئی اور ہے جس کو موقع ملے ویسے تو اللہ یہاں بھی سنتا ہے ایسی بات نہیں ہے سنتا ہے لیکن وہ میں نے فرق محسوس کیا ہے وجہ اس کی مجھے نہیں پتا علم میں میں ناکس ہوں علماء میں سے آگے ہیں مسجد نبی کے اندر سجدے میں جا کر دعا وہ آئی ڈانو اللہ نے کچھ زیادہ میربانی فرمائی ہوئی ہے شارڈ کٹ شارڈ کٹ یہ اللہ کی جو محبت ہے حضور سے جو آپ کا ذکر اتنا بلند کرتے ہیں درودو سلام دیکھیں نبی پر اللہ بیجتا ہے دیکھیں یہ اللہ واحد کام ہے جو اپنے بندے کے لئے کرتا ہے اور کسی کے لئے نہیں اللہ سارے قرآن میں کہا ایسے ہم بیاء میں تفریق کرنے والے نہیں ہیں لیکن درود جن پر کہا ہے وہ محمد صلی اللہ وآلیم صلی اللہ وآلیم اور میں کہلا نہیں سب حرشتوں کے بھی ڈیوٹی لگا دی جی خدا حافظ